کراچی کے علاقے لانڈھی میں زمنی انتخاب کے آخری گھنٹے میں دو سیاسی جماعتوں کے دنمیان مسلح تصادم علاقہ میدان جنگ بن گیا فائرنگ سے ایک شخص جانبہ چار زخنی حالات کشیدہ دھکانے بند ہو گئی فائرنگ سے بی ایس پی کے انیس قائم خانی کی گاڑی پر گولیاں لگی ای ٹی ایل پی کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی متحدہ نے اپنے دس سے زیادہ کارپون زخنی ہونے کا الزام لگایا فائرنگ کی ذات میں دو رہگیر اور ریسکیو ادارے کی ایمبولنس بھی آ گئی ہنگام آرائے کے بعد اس باز پولنگ سیشن جس سے عملہ فرار ہو گیا ہے وہاں نامعلوم افراد نے بیلٹ باکس توڑ دیئے صورتحال پر وزیراعلا سندھ اور صوبائی الیکشن کمیشن کا نوٹس وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کہا کہ اینے دو سو چالیس بڑا حلقہ ہے جہاں پولیس نہیں تھی وہاں فائرنگ ہوئی صوبائی الیکشن کمیشن کے ہدایت پر ووٹوں کی گنتی کے وقت پولنگ سیشن پر پولیس اور رینجرز کی بھارے نفری تائنہ ہمارے حفظ سے بھائی عملہ کر کے گئے ہیں ہم کہیں سے گزر بھی نہیں رہے تھے کوئی تکڑاؤں بھی نہیں ہوا باقاعدہ آ کر جتوں کے ساتھ اس کراچی میں ہماری وجہ سے آج یہ دندناتیں پھر رہے ہیں چھ سالوں سے جو ہمارے ہیں یا تو بھئی ریاست ان کو گرفتار کریں میرے ساتھیوں کے قاتلوں کو گرفتار کریں ان کو سزا دیں یا پھر ہمیں ہتھیار دیں آئی جی سنگ کی پولیسیاں پر کچھ بھی نہیں کر رہی آئی جی کی پولیسیاں کچھ بھی نہیں کر رہی سب کو معلوم ہے کہ سائرنگ کرنا پولنگ رکوانا یہ عمل کون کرتا ہے جسے پتاؤ کہ ہماری شکست یقینی ہے اور افسوس تو اس بات کا ہے مصطفی کمال اور انیر قائم خانی خود موجود رہ کر یہ اپنی سپرویزن میں یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں تین بجے کے بعد ایک مخصوص شیاسی پارٹی نے کوئی حمل شروع کیا جو کراچی کے مقصد حلاقہ میں ماضی میں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مقصد پولنگ اسٹیشنوں پر حملہ آور ہوئے ہمارے پولنگ چیمپ پر حملہ آور ہوئے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو مارا کراچی کے حلقہ اینے دو سو چالیس میں پرتشدد واقعات سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر الزامات چیمن پی ایس پی مصطفی کمال نے کہا کہ ٹی ایل پی نے فائرنگ کر کے کارکنوں کو زخمی کیا ہم نے کسی کو پتھر بھی نہیں مارا ریاست فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کرے یا ہمیں اسلحہ دے ٹی ایل پی کے مفتی غلام غوث بغدادی کا بھی کارکنوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کہا فائرنگ وہ کرتے ہیں جنہیں شکست نظر آ رہی ہو افسوس سارا تشدد مصطفی کمال اور انیس قائم خانی کی نگرانی میں ہوا وفاقی وزیر اور آنما ایمکی ایم پاکستان امین الحق بولے تین بجے کے بعد مقصود پارٹی نے وہی عمل شروع کیا جو ماضی میں کراچی میں ہوتا آ رہا ہے ہمارے پولنگ ایجنس پر حملہ کیا گیا مقصد انتخابی عمل رکھوانا تھا موسیم لگنون کے رانما ماریم نواز کے تحریک انصاف کے چیئرون امران خان پر بار کہا امران خان نے اپنی سیاست چمکانے کے لئے سیکیورٹی دانوں کو دعو پر لگا دیا امران خان اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے ڈی جی آئیس پی آر کو بولنے کی ضرورت نہیں ڈی جی آئیس پی آر کے پاس حقائق ہیں وہ اپنے پاس سے بات نہیں کر رہے اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو امران خان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پرویز مشرف سے متعلق نواز شریف کا بیان انسانی بنیادوں پر تھا ووٹ کو عزت دو آج بھی ان کا بیانیاں ہیں اور کل بھی رہے گا پیٹرولی محسوسات کی قیمتوں پر ماریم نے کہا امران خان کا خیال تھا کہ نہ کھیلوں گا نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا جو قیمتیں وہ سیٹ کر کے گئے تھے اس حساب سے پیٹرل آج تین سو روپے پی لٹر ہونا چاہیے تھا حکومت نے اپنی طرف سے ایک روپیہ بھی پیٹرل ڈیزل پر نہیں بڑھایا مجبوری میں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کرنا پڑا معیشت خندرات کی حالت میں ملی چار سال کی برائی قدم قدم پر ہمارے سامنے رکاوت بنی ہوئی ہے آئیم ایف کی شرائط پی ٹی آئی حکومت نے طے کی شرائط کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا وفاقی بزراء کی پریس کانفرنس خاجہ آسف نے امید علائی یوکرین بروس جنگ بند ہونے سے تیل کی قیمتیں گریں گی وہ وقت ضرور آئے گا جب مہنگائی بھی ریورس ہوگی یہ اپیل بھی کی کہ کاروبار جلد بند کرنے سے ملک میں چار ہزار میگا وارڈ بجڈی کی بچت ہو سکتی ہے کمہ زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ بھاری سبسیڈی کی مد میں خزانے سے بڑی رقم نکل رہی تھی وزیراعظم نے اپنے فیول میں چالیس فیصد کمی کر دی سرکاری ملازمین کا فیول بھی کم کیا گیا ہے مصدق ملک نے کہا کہ ایک مہینہ اگر ہم قیمت نہ بڑھاتے تو سرکاری خزانے پر سو ارب سے ایک سو بیس ارب مہانہ کا بوجھ تھا پیٹل کی ایک اور لمبی چھلانگ عوام پریشان ایک لیٹر پیٹل چوبس روپے تین پیسے اضافے کے بعد دو سو تینتیس روپے نواسی پیسے کا ہو گیا ڈیزل دو سو تریسٹھ روپے اکتیس پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کا تیل انتیس روپے انچاس پیسے اضافے کے ساتھ دو سو گیارہ روپے تینتالیس پیسے ہو گیا لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں انتیس روپے سولہ پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو سات روپے سیدالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی پیٹرولی مسنوات پر سبسیڑی ختم اکیس روز میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں تیسری بار اضافے پر عوام بلبلہ اٹھے مہنگائی کی نئی لہر کا خوف کھانے لگا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان دن کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے آگاہ ہیں حکومت کے پاس آئی ایم ایف کے موہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا آئی ایم ایف موہدے پر پی جی آئی حکومت نے دستخط کیے تھے موہدے کی تفصیلات پر وہ جلد قوم کو اعتماد ملیں گے معاشی مشکلات سے جلد نکلیں گے کہاں پر سوئے ہوئے ہیں کس بل میں چھپے ہوئے ہیں یہ آئے عوام کا سامنا کریں آئے پارلیمنٹ کا سامنا کریں یہ اضافہ نامنظور ہے بلائیں یہاں پر آئی ایم ایف کے نمائندے کو بلائیں بلائیں پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں اور وزیر خزانہ کے ایوان میں نانے پر آپوزیشن کا سینٹ میں احتجاج آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف کا نمائندہ قرار دے دیا کہا پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ منظور نہیں وزیر خزانہ کے ایوان میں آنے تک بجٹ کاروائی میں حصہ نہ لینے کا اعلان تحریک انصاف کا پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں بڑھانے پر سخت ردی عمل اصدوبر نے کہا کہ حکومت ڈاکوں کی طرح رات کی تاریخی میں عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتی ہے حمات عظم نے کہا کہ روس نے دنیا کے درجن و آزاد ممالک کو سستہ تیل بیچا ہم یہاں بھگاریوں کے وینٹی لیٹر پر جا پڑے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا تحریری فیصلہ جاری چیف جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس بابر ستہ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن پر شک کی گنجائش نہیں الیکشن کمیشن باقی جماعتوں کے خلاف کاروائی بھی مناسب وقت میں مکمل کرے گا الیکشن کمیشن نے یقین دلایا کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہوگی یہ مناسب نہیں ہوگا کہ عدالت غیر مصدقہ خدشات پر کمیشن کو ہدایت دے وزیرعالہ پنجاب حمضہ شہباز نے سپیکر پنجاب اسیملی کو نشانے پر لے لیا فریس کانفرنس میں کہا کہ ڈیپری سپیکر پر جان لے وہ حملہ ہوا جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ شہباشی دے رہا تھا کونسی دوائی تھی کہ ستر سال کے آدمی کا ٹوٹا ہوا بازو ایک دن میں ٹھیک ہو گیا کہا گیا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹی کو پیش کیا جائے پھر بجٹ کا سوچا جائے گا آئین میں کہاں لکھا ہے آئی جی اور چیف سیکرٹی کو پیش کرو گے تو بجٹ پیش ہوگا کہتے ہیں اجلاس ایوان اقبال میں کیوں بلا ہے نامسائد حالات میں ہم نے تمام آئینی اور قانونی آپچنز دیکھیں آپ اپنی مرات کیلئے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں عوام کا کیا قصور تھا ثابت وفاقی وزیم مونس لاہی منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی لاہور کے دفتر میں پیش ایف آئی کی تین رکنی تحقیقاتی ٹیم نے مونس لاہی سے تفتیش کی چالیس سوالوں پر مشتمل سوال نامہ دے دیا گیا پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مونس لاہی نے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا پی ٹی آئی نے نہیں دو دن پہلے درش ایف آئی آر پر کارروائی کی گئی تکلیف یہ ہے کہ ان کا ساتھ کیوں نہ دیا لاہور کی عدالت نے کیس میں گرفتار شریک ملزمان عواز بھٹی اور مزر عباس کا چار روزہ جسمالی ریمان منظور کر لیا ایک اور ملزم واجد بھٹی نے بائیس شیون تک عبوری زمانت حاصل کر لی تحریک انصاف کی رہنما شریف ملزمان کی گرفتارے کی تحقیقات کیلئے امکواری کمیشن تشکین لوٹفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا جیف جسس آتر مینالا نے ریمارکس دیئے کہ جب ان کی حکومت تھی اس وقت بھی ممبران اسمبلی کو خوشی خوشی اندر کر دیتے تھے علی وزیر ابھی بھی جیل میں ہیں وہ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں اس عدالت کے حدود میں صحافیوں کو بھی اٹھایا گیا کیا ان کی آج تک تحقیقات ہوئی عدالت حدود پر تشکیل دیا گیا کمیشن شریف مزارک کی گرفتارے میں اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا جائزہ لے گا چار جولائے تک اپنی سفارشات وفاقی کابینہ کو بھیجے گا وفاقی وزیر ایسن اقبال نے معاشی صورتحال پر تحریک انصاف کو مباحثہ کا چیلنج دے دیا کہا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر پیٹرولیاں مہنگا ہوا ملک کو مستحکم کرنے کے لیے مشکل فیصلہ کیا اپنی سیاست کو قربان کیا پاکستان کو بچانا ضروری تھا عمران خان انتشار کی سیاست کر رہے ہیں امید ہے تحریک انصاف اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حکومت اور فوج کو کرا دینے کی بجائے مصبت رویہ اختیار کرے گی بجلی کی بچت کیلئے پاور ڈیویجن کے بڑے فیصلے ملک بھر کے کمرشل فیٹرز شام ساتھ سے رات دس بچے تک بند ہوں گے کمرشل فیٹرز کی بندش سے پانچ ہزار میگا وٹ بجلی کی بچت ہوگی کمرشل فیٹرز پر دن میں لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی شام ساتھ سے رات گیارہ بجے تک کیوگ ویل کے فیٹرز کو بھی بجلی بند رکھنے کا فیصلہ اس سے تین ہزار میگا وٹ بجلی بچے گی پاور ڈیویجن نے اپنی تجاویز کی سمدی تیار کر لی اسی ہفتے وزیراعظم اور کابینات سے منظوری لی جائے گی فیٹرزل کی قیمت برداشت نہ کرنے والے غریب افراد سیون ایج سکس پر اپنا شنافتی کارڈ نمبر بھیجے ان کا ریکارڈ چیک کر کے انہیں بھی ماہانہ دو ہزار روپے دیے جائیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا اعلان کہا مشکل فیصلے کیے اور کر رہے ہیں عالمی مندی میں پیٹرل کی قیمتیں ایک سو بیس ڈالر فی بیرل ہیں ہم پیٹرل کی قیمت میں چوبیس روپے فی لیٹر نقصان کر رہے ہیں عمران خان نے آئین ایف سے معاہدے کے خلاف ورزی کی جان بوچ کر پیٹرل قیمتیں کم کی تھی انہوں نے جو معاہدے کیے ان کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں پچھلی حکومت پیٹرولی مسئولات پر نہ صرف سبسیدی ختم کرنے بلکہ اس پر لیوی اور سیلز ٹیکس لگانے کا وعدہ بھی کر چکی آئین ایف سے معاہدے میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے وزیر مملکت مسادق ملک کہتے ہیں کہ پیٹرل کی یہ قیمت میں اضافہ کرنا ناگزیر تھا چند ماہ مشکلات کے بعد بہتری آ جائے گی متحدہ عرب امارات میں پیٹرل کی فی لیڈر قیمت ایک ڈالر سے زیادہ ہے دیزل کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے پیٹرل کی قیمت بڑھنے سے تیس فیصد مہگائی بڑھے گی غریب پس جائے گا ان حالات میں تنخواہ دار طبقہ کیسے گزارا کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں وکلا سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت کے پہلے دو سال بہت مشکل تھے دوست ملک مدد نہیں کرتے تو پاکستان کا دیوالیاں نکل جاتا سات مارچ کو پاکستان کے سفیر کو کہا گیا کہ عمران خان روس کیوں گیا امریکی سفارت خانہ لوگوں کو بلا بلا کر میٹنگ کر رہا تھا پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی تو کوئی وزیراعظم آزاد پالیسی نہیں چلا پائے گا آپ سمجھتے ہیں جو ریزرف پوزیشن ہماری بہتر ہوئی ہے اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پروگرام کمپیٹ کرنا ضروری ہے پاکستان کے لیے جی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ہم نے ویسے بھی جو بہت سارے میجرز لینے ہیں وہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ بھی ہو تو ہمیں لینے پڑ رہے ہیں یہ کئی چیزیں تو مجبوری میں ہمیں کرنے پڑ رہی ہیں اگر ہم اٹھا کے یہ جو لگا رہے ہیں یہ جو پٹرولیم لیوی تو یہ تو اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ورنہ میں نے تو اٹھا کے اپنا سیلز ٹیکس ہی زیرو کر دیا تھا مجبوری ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے بجٹ کیا تھا چھے سو رب اور ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں اٹھا کیا تو ابھی تو کچھ نہ کچھ تو کریں نہ تین سو تو کریں تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف سے مہدے میں پیٹرولیم مصنوات پر نہ صرف سبسٹی ختم کرنے کا وعدہ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ عوام سے پیٹرول پر لیوی بھی وصول کریں گے اور سیلز ٹیکس بھی امران حکومت نے پچھلے بجٹ میں اعلان بھی کیا تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی قیمت میں اربو روپے کی رقم وصول کی جائے گی تحریک انصاف کے مرکزی راہنما پیٹرولیم مصنوات کی قیمتیں بڑھانے کا دفاع بھی کرتے رہے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اوچھی اوڑان ناروخی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اکیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو سات روپے سٹھ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے کیاون پیسے مہنگا ہو کر دو سو نو روپے پچاس پیسے کا ہو گیا جون کے سولہ دنوں میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر نو روپے اکیس پیسے بڑھی نامور بزنس مین ملک ریاض کی فیملی نے حکومت پاکستان برطانوی نیشنل ٹرائن ایجنسی اور ان کے درمیان ہوئے خفیہ موہدی کی تفصیلات جاری کرنے کے حکومت پاکستان کے فیصلے پر دکھ کا اظہار کیا ہے برطانوی لاؤ فرم کینگسٹین ایپرے نے ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے بیان میں کہا کہ انہیں دکھ ہوا کہ حکومت پاکستان نے اس وعدے کی خلاف ورزے کی جو اس نے انسی اے اور ملک ریاض فیملی کے ساتھ کیا تھا ملک ریاض حسین کی فیملی واضح کرتی ہے کہ دیوانی کاروائی کے نتیجے میں تیہ پانے والا موہدہ عوان کے مفاد میں خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا انسی اے اور حکومت پاکستان نے اس کی منظوری دی تھی موہدے کے نامناسب ہونے کا بھی کوئی تاثر غلط ہے ایسا ہوتا تو انسی اے اس پر اتفاق نہ کرتا پاکستان کے جنگلات میں پیدا فیاغ لگنے کے واقعات اس کی وجہ کیا ہے خوشکسالی عالمی حدت میں اضافہ مجمعنہ غفرت یا لالچ کا اندھا کھیل تخریف کاری ایل اکری مافیا کہا کیا پاکستان کے جنگلات یوں ہی جلتے رہیں گے حکومت کی حکمت امری کیا ہے جیو نیوز کی خصوصی نشریات وفاقی وزیر محولیاتی تبدیلی شریف رحمان نے کہا کہ جانبوش کر آگ لگانے والے کو سزائے مل لی چاہیے آگ لگنے کی ایک وجہ درجہ حرارت میں اضافہ بھی ہے جنگلات میں آگ کی روک تھام کے لیے ٹراسپورٹ صبحوں کے ساتھ دعون کر رہی ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزام کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات مریم نواز کی وکیل امجد پرویس نے کہا کہ کیلیبری فونٹ کی وجہ سے چھ سال سے ان کی موقع کی کردار کشی کی گئی کیلیبری فونٹ دو ہزار پانچ میں تھا تو کوئی اور کیسے استعمال نہیں کر سکتا تھا جس کیس پر سزا ہوئی وہ ٹراسٹ دیڈ جون دو ہزار چھے کا ہے نیب کی مطابق وقوع انیس سو تیرانوے کا ہے اور مریم نواز کی ٹراسٹ دیڈ دو ہزار چھے کی ہے انیس سو تیرانوے کے جرم میں آنت اور دو ہزار چھے میں کیسے کی جا سکتی ہے جسس موسیٰ نکفر کیانی نے کہا کہ آپ ٹراسٹ دیڈ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اس دستاویس پر جا کر بارے ثبوت خود پر لے رہے ہیں امجد پرویس نے کہا کہ اسی دستاویس سے دکھاؤں گا کہ نیب بارے ثبوت منتقل کرنے میں ناکام رہا کیس کی مزید سماعت تیز چون تک ملتوی مریم نواز کے وکیل آئندہ سماعت پر بھی دلائل جاری رکھیں گے دوہر ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کی حل برداری کے لئے سپیکر کوئی اسیملی کو نامزد کر کے خلاف اپیلوں پر سماعت تحریک انصاف کے وکیل امتیاز رشید صدیقی نے کہا کہ گاونر نے انتخاب میں بے زابطیوں کی نشاندہ ہی کی سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد دویس نے بتایا کہ غیر معمولی صورتحال میں گاونر کو مشورہ دیا اور آئینی پوزیشن بتائی بینچ نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر ایک خد سے بہران شروع ہوا حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ گاونر منتخب وزیرالہ کو حلف کے لئے بلانے کا پابند ہے اگر گاونر کی رائے میں یہ الیکشن چھیک نہیں ہوا تب بھی وہ حلف لے گا تہاں پھر وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے سماعت 28 جون تک ملتنی ایوانی اقبال میں پنجاب اسمبلی کے بجٹ اشلاس کے صدارت پر ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی نا اہلی کا ریفرنس سپیکر پنجاب اسمبلی کو بھیج دیا گیا ریفرنس پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی شجاعت نواز اور محمد رزوان نے دائر کیا ریفرنس کی کوپی الیکشن کمیشن کو بھی بھیجی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی سکھر ہے درباب موٹر وے منصوبہ جلد شروع کرنے کی ہدایت شاہرہوں کی تعمیراتی اجلاس سے پیش رفت اجلاس میں کہا کہ گزشتہ چار سالوں میں ترقی کا سفر مجموانہ غفلت کے باعث روکا گیا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو قوم کا وقت پیسہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں وزیراعظم کی منصوبوں کے لیے کانٹریکٹ کا عمل شفاف بنانے کی ہدایت شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرل پر چوبیس اور ڈیزل پر ساٹھ روپے بڑھا کر غریب کو دو ہفتوں میں تیسرا توفہ دیا ہے حکومت اپنے کیسز ختم و مخالفین پر دہشتگردی کے جھوٹے کیسز بنا رہی ہے ساری قوم کی نظریں اب سپریم کورٹ پر ہیں اگر فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے تو فیصلہ پینتالیس دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نون کی جگہ شین کولانا ماسٹر پلان تھا نون لیگ سے ٹی وی شو کے لیے ہے چوبیس ملکوں کے سروے میں وطن سے محبت میں پاکستانی سب سے آگے وطن سے جڑے رہنے کے لیے تیار وطن پر مر مٹنے کو تیار اچھے مواقع ملنے کے باوجود وطن سے باہر نہ جانے پر اسرار گیلپ سروے نوے فیصد پاکستانی ملک سے جڑے رہنے کا اظہار کرتے ہیں کسی جنگ کی صورت میں 96 فیصد افراد ملک کے لیے جان دینے پر بھی تیار ہیں 70 فیصد پاکستانی بیرون ملک اچھے مواقع ملنے کے باوجود بھی پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے سوے میں دوسرے نمبر پر فنلینڈ کے 87 فیصد عوام کینیڈا کے 82 فیصد اور جاپان کے 78 فیصد عوام نے اپنے ملک سے جڑے رہنے کا دعویٰ کیا خانپور میں زیادتی سے بچنے کے لیے لڑکی نے تیزا پی لیا تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق لڑکی نوکری کے لیے پیزا شاپ پر گئی تھی دو لڑکیوں سمیت پانچ ملزمان کا گروہ معصوم لڑکیوں سے زیادتی میں ملوث ہے لڑکی کے بیان کی روشنی میں ملزمان کی تلاش جاری اوباروں میں نوجوان لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر اگواہ کرنے میں ملوث تین ملزمان کی رفتار سرگودھا کی رہائشی لڑکی بازیاب پسند کی شادی کرنے والی دوازہرہ اپنی مرضی سے پنجاب گئی تھی ایویلو ریپورٹ میں لڑکی کی عمر 16 سے 17 سال ہے دوازہرہ کا کام عمری میں اگواہ کا جلت ثابت نہیں ہوتا دوازہرہ اگواہ کیس میں پولیس نے چالان کراچی کی عدالت میں جمع کروا دیا چالان کے مطابق دوازہرہ کا نکاح پنجاب میں ہوا ملزمان پر سن چائل ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا لڑکی اپنا بیان سنہائی کورٹ اور علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا چکی کیس میں گرفتار غلام مصطفیٰ اور اسکر بے گناہ پائے گئے دونوں ملزمان کی رہائی کا حکم دیا جائے دوازہرہ کو پنجاب کے علاقے چشتیاں سے پانچ جون کو بازیاب کروایا گیا بھارتی سپریم کورٹ نے بھی گھر گرائے جانے پر مسلمانوں کی فریاد نہ سنی سٹے آرڈر جانی کرنے سے انکار غیر قانونی تعمیرات گرانے کیلئے قانون پر عمل درامت کی ہدا ہے جمعیت علماء ہن نے درخواست میں کہا تھا کہ اتر قدیش میں مسلمانوں کی گھر گرائے گئے ڈر اور خوف کی محول میں متاثرین براہ راس عدالت سے رجوع کرنے کے قابل نہیں سابق ججز وکلا سمیت بارہ شخصیات نے بھی بھارتی چیف جسس کو خط لکھ دیا کہا بھارتی حکومت کا اقدام غیر قانونی ہے یوپی حکومت مظاہرین کی خلاف تشدد کر کے اقتلاف رائے کو دبا رہی ہے شمال مشرقی بلوچستان میں کل شام سے پری مونسون بارشوں کا نائے سلسلہ داخل ہونے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق زیارت جو دکی ہر نائے شیرانی میں متوقع بارش سے سہلاوی صورتحال کا خطرہ ہے جروبی پنجاب اور بالائی سندھ میں گرد آلود ہوائیں آندھی چلے کی توقع اسلام آباد کی مختلف علاقوں میں مستدھار بارش آندھی اور جالہ باری لوڈ شیڈنگ میں کمی پر حکومتی روڈ میپ پر عمل درامت کا انتظار مختلف شہروں میں دس سے بارہ گھنٹوں اور دیہات میں بیس گھنٹوں تک بجھلی کی بندر سے عوام بے حال بنو کی وابدہ کالونی کے مکینوں کا مظاہرہ مانسہرہ میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج سڑک بلوک کر دی اسیسنگ کمیشنر کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے روس کی اکرین کو امن مذاکرات کی پیشکش روسی مذاکرات کر کے کہنا ہے کہ اکرین کی جانب سے روسی تجویز پر ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا امریکہ میں شرح سود میں غیر معمولی اضافہ مرکزی بینک فیڈرل ریزرف نے پچھتر بیسس پوائنٹس بڑھا دی جو تیس برس کے دوران سب سے زیادہ اضافہ ہے چیئرمند فیڈرل ریزرف نے اگلے ماہ بھی شرح سود میں صفحہ آشاریہ سات پانچ فیصد اضافے کا امکان ظاہر کر دیا برطانیہ میں بھی شرح سود ایک فیصد سے بڑھ کر ایک آشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی دنیا میں پہلی بار سولر پینل سے چلنے والی گاڑی سامنے آگئی ڈچ کامپنی نے اپنی کئی برس پہلے پروڈکشن شروع کر دے گی جاپانی ڈیپٹی کانسل جینرل کو سفارتکاری کے ساتھ اردو پر بھی عبور گلوکاری کے بھی شوقی مسالے دار کھانے بھی کھا لیتے ہیں حشیدہ کیتسو نوری بنے جیو پاکستان کے مہمان کہا پاکستان میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے اردو بہت ضروری ہے ملکہ الیزبت کی پلاکنن جوبلی تقریبات کا میلہ نن نے شہزاد ایلو اس نے لوٹ لیا معصوم حرکتیں سب کو بھاگئیں سوشل میڈیا پر سب کے فیورنٹ بن گئے شہزادے کے والدین پرنس ویلیم اور شہزادی گیٹ نے کہا کہ ہم سب نے بہترین وقت گزارا خاص کر پرنس لویس نے تقریبات میں شرکت کرنے پر لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا موسیقی